بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب سب آج کی لیکچر میں ہم فیزکس کلاس نائن کا چیپٹر نمبر ون کا آرٹیکل نمبر ہے ون پوائنٹ فور پری فیکسز آج ہم جانیں گے کہ پری فیکسز کیا ہوتے ہیں اور پری فیکسز کی کیا ضرورت پیش آئی اور ڈیفرنٹ ایگزیمپل سے ہم اس کونسپٹ کو کلیئر کرتے ہیں تو فرسٹ او فال ہم دیکھتے ہیں کہ پری فیکسز کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس پری فیکسز آپ نے دو وڑ یہاں پہ سمجھنے ہیں ایک ہے پری دوسرا ہے فیکسز پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے بیفور فیکس جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ فیکس کر دو یعنی فیکس مہنی ہوتا ہے لگانا تو پری فیکسز مہنی پہلے لگانا کیا ڈیفنیشن دیکھیں پری فیکسز آر دی ورڈ آر لیٹرز ڈیٹ آر ایڈڈ بیفور ایسا یونٹ یعنی پری فیکسز وہ ورڈز ہیں وہ لیٹرز ہیں جن کو ہم ایسا یونٹ سے پہلے لگاتے ہیں پری فیکسز یعنی پہلے لگانا کس سے پہلے ایسا یونٹ سے پہلے ایکزیمپل ڈسکس کرتے ہیں سنو سفرسٹ او فال آپ ٹیبل کو دیکھیں گوھر سے کہ ٹیبل کے اندر بہت سارے پری فیکسز آپ کو دیئے ہوئے ہیں اور پری فیکسز آپ نے سینٹر سے لکھنے سٹارٹ کرنے ہیں سینٹر سے جب اوپر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹین کی پار تھری ہے ٹین کی پار سکس ہے ٹین کی پار نائن ہے ٹین کی پار ٹویل ٹین ایک ٹین ہے اینڈ اسی طرح سینٹر سے جب نیچے آپ آئیں گے تو وہ ساری پاور جو ہیں وہ مائنس کے اندر ہیں تو ان کو یاد کرنے کا آساندرکہ یہی ہے کہ جتنی بھی پاور ہیں وہ پاور 3 کی ملٹیپل ہیں سینٹر سے اوپر بھی سینٹر سے نیچے بھی سینٹر سے اوپر بھی ساری کی ساری پلاس ہیں سینٹر سے نیچے بھی ساری کی ساری مائنس ہے تو یہ جو ٹیبل ہے یہ ٹیبل بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹیبل کتاب جتنے بھی نام ہیں یہ سارے کے سارے پریفکسز ہیں ان تمام کو ہم ایسے یونٹ سے پہلے ایڈ کرتے ہیں اب ایڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں وگر ایک قویسن آرے پیپر میں کہ what are prefixes first of all آپ نے definition لکھنی ہے and then اس کے بعد آپ نے 3 سے 4 examples لکھنی ہے جیسا کہ kilo ہے mega, giga and milli سو سب ہم دیکھتے ہیں کہ prefixes کی ضرورت کیوں پیش آئی ہم prefixes کو کیوں use کرتے ہیں تو اس لئے جب ہمارے پاس ایک بہت بڑی value ہو یا بہت چھوٹی value ہو جیسے آپ زمین کے mass کی بات کریں زمین کے radius کی بات کریں تو ان کی values بہت زیادہ ہیں اس لئے آپ item کی بات کریں item کے size کی بات کریں اس کے particle کے size کی بات کریں تو ان کا جو mass ہے یا ان کی جو values ہیں وہ بہت small ہیں تو ایسی values جو بہت large ہوتی ہیں یا بہت small ہوتی ہیں ان کو لکھنے میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے for example میرے پاس ایک value ہے اب اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس value کو آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں تو first of all آپ کیا کریں گے آپ zeros count کریں گے کہ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 یہاں پہ chances ہیں کہ آپ جب zeros count کر رہے ہوں تو آپ غلطی سے 9 کی بجائے ایک zero اور count کر لیں آپ سمجھیں کہ یہاں پہ 10 zeros ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو جب پڑ رہے ہوں تو آپ کو لگے کہ جیسا کہ یہ 8 zero ہیں یعنی آپ کو ان کو count کرنے میں اور لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو ایسی quantity میں غلطی کے chances زیادہ ہیں تو ہم کرتے کیا ہیں ہم یہاں پہ prefixes کا use کرتے ہیں تاکہ ہماری غلطی کے chances کم ہو جائیں prefixes کو کیسے use کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں 35 ہم as it is لکھ لیتے ہیں and then ہم zeros دیکھتے ہیں ہمارے پاس zeros کتنے ہیں اب جتنے zeros ہیں اتنی ہم 10 کی power بنا دیتے ہیں 10 کی power 9 کا مطلب کہ یہاں پہ 9 zeros ہیں اب آپ table میں گوھر سے دیکھیں کہ 10 raise power جو 9 ہے اس کو table میں کیا لکھا ہے 10 raise power 9 کے بالکل آپ سامنے دیکھیں گے تو سامنے لکھا ہو ہے g اور آپ 10 raise power کے بالکل back پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے giga یعنی 10 raise power جو 9 ہے یہ ہمارے پاس ایک prefix ہے جو کہ جس کا نام ہے giga یعنی ہم 10 raise power 9 کے بجائے ہم capital G یعنی کہ giga لکھ سکتے ہیں جب 35 G لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ 35 into 10 raise power 9 ہے جس کا مطلب یہاں پہ 35 کے ساتھ 9 zeros ہیں اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا یہ value لکھنی زیادہ آسان ہے یا یہ value لکھنی زیادہ آسان دوسرے آپ بولیں گے کہ سر یہ والی value لکھنا زیادہ آسان ہے اسی طرح ایک small value کی بات کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو 0 سے چھوٹی value ہوتی ہے وہ small ہوتی ہے اور جب 0.0000 تو یہ بہت زیادہ small ہوتی ہے اب یہاں پہ کتنے zeros ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات zeros ہیں تو اگر میں آپ سے کہوں اس کو note کریں تو ہو سکتا ہے آپ counting میں گلتی کر لیں لکھنے میں گلتی کر لیں تو صحصہ ہم اس کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس point کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور ہم یہ ساری values count کر کے ہم اس point کو 14 کے front پہ لے آتے ہیں 14 کے آگے لے آتے ہیں جب ہم گوھر سے اس بات کو سننے جب ہم point کو ایک بات گوھر سے سمجھیں کہ math میں جس value میں کوئی point نہیں ہوتا کوئی اشاریہ نہیں ہوتا کوئی decimal point نہیں ہوتا تو اس کے سب سے last پہ decimal point ہوتا ہے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے جب ہم نے point right side سے left side کی طرف لے کے آنا ہے تو ہم نے power جو ہے وہ پلاس میں لکھنی ہے ہم جتنے point decimal لے کے آئے ہیں from right to left اتنی value ہم نے اس کی لکھنی ہے 10 کی پار میں اور 7 میں sign ہم نے لگانا ہے پلاس کا لیکن اگر ہم left side سے right side کو decimal point لے کے آئے ہیں تو ہم نے power میں لکھنا ہے minus اب 9 کہاں سے آیا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے alphabets چھوڑ کے کتنے integers چھوڑ کے decimal لگا رہے ہیں ہم نے کہا 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ہم نے 9 integers کو چھوڑ کے اس کے آگے لگایا decimal point کتنے ہن سے چھوڑے ہیں ہم نے 9 اور ہم left to right لے کے آئے ہیں جب left to right ہم آتے ہیں تو ہم power کو minus لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کی بجائے کیا لکھیں گے 14 into 10 raise par minus 9 تو آپ table میں ایک اور سے دیکھیں table میں 10 raise par 9 کی جگہ پہ لکھا ہے n small n جس کا مطلب ہے nano تو ہم اس کی بجائے کیا لکھیں گے 14 n یعنی 14 nano اس کا مطلب کیا ہے کہ n کی جگہ پہ 10 raise par minus 9 تو یہ value لکھنا اس سے زیادہ آسان ہے تو اس وقت سے ہم prefixes کو use کرتے ہیں تاکہ ہماری جو value ہے اس میں error کے chances کم سے کم ہو تو یہ ایک لائن لکھی ہے prefixes are used to express very small are very large quantities یہ تو quantities بہت small ہیں یا بہت large ہیں ان کو express کرنے کے لئے ہم prefixes کا use کرتے ہیں تو سنجھ سابہ ہم دیکھتے ہیں examples سنجھ 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 کو آپ نے بڑی غور سے سمجھنا ہے بڑے دہان سے دیکھنا ہے ان کو کیونکہ یہ exam point of view سے بھی بہت important ہیں اور اس طرح کے exercise میں numerical question بھی ہے تو سنجھ سابہ آپ نے جس یہاں سے method سیکھنا ہے paper میں کوئی بھی question آ جائے اگر آپ کو method آتا ہے تو آپ ہر طرح کا question solve کر سکتے ہیں تو ہم first example دیکھتے ہیں پہلی example ہے ہمارے پاس two اور اس کے بعد ہمارے پاس five zeros ہیں and meter per second لکھے ہیں تو paper میں کیا question آئے گا paper میں آپ کو یہ value دی ہوگی اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس کے prefixes لکھیں آپ اس کو prefixes کی فارم میں لکھیں تو سنجھ سابہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے first of all table کو یاد رکھنا ہے table کو اپنے دھیان سے یاد کرنا ہے آپ نے first of all table کو اپنی نظروں کے سامنے لے کے آنا ہے آپ نے کہا کہ آپ نے اس value کو دیکھا آپ نے یہ three zeros چھوڑ کے three zeros کی جگہ پہ آپ نے لکھا ten raise power three باقی two hundred لکھا ساتھ ویسے ہی اب ten raise power three کہاں سے آیا ہم نے جو three zeros ہیں ہمارے پاس اس کو ten کی power three بنا دیا کیونکہ ten کی power three is equal to ہوتی ہے one thousand تو it's mean ہم three zeros کی بڑے کیا لکھیں گے ten کی power three اب آپ table کو گھر سے دیکھیں تو table میں ten raise power three کی جگہ پہ کیا لکھا ہوا ہے k k کا مطلب کیا ہے kilo تو اب ہم اس کو replace کر کے اس جگہ پہ کیا لکھیں گے k اب k ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہاں پہ three zeros اور ہیں تو یہ جو فارم ہے یہ prefixes کی فارم میں ہم نے اس کو لکھ دیا second example ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک value ہے ہم نے same وہی کام کیا یہاں پہ بھی ہم نے last والے three zeros کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد باقی values ویسے ہی لکھیں اور last والے three zeros کی جگہ پہ ہم نے رکھا ten raise power three کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے ten raise power three is equal to one thousand اب table کو گھر سے دیکھیں تو ten raise power three کی جگہ پہ کیا ہے k k کا مطلب کیا ہے kilo یعنی ten raise power three یعنی کہ one thousand تو یہ ہمارا کس فارم میں آگیا prefixes کی فارم میں اب اسی کو ہم ایک اور طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ہم نے کیا کیا جہاں پہ تھا decimal point سب سے last پہ جس میں decimal point نہیں ہوتا اس کے last پہ ہوتا ہے ہم نے کیا کیا یہاں سے decimal point اٹھایا اور میں نے آپ کو بتایا جب ہم right سے left کو decimal point لے کے آتے ہیں power ہم لکھتے ہیں پلس میں اب کتنے ہم point لے کے آئے پیچھے ایک دو تین چار پانچ چھے ہم چھے پوائنٹ پیچھے لے کے آئے decimal point ایٹ فور اور ایٹ کے سینٹر میں ہم نے لگایا decimal point کتنے ہم کتنے alphabets کتنے integers چھوڑ کے ہم نے decimal point لگایا سکس اب ہم آئے ہیں فرام right to left تو جب right to left آئے تو ہم power کو لکھتے ہیں پلس میں تو کتنے ہم نے point چھوڑے ہیں ہم نے سکس پانٹ چھوڑے تو ہم کیا لکھیں گے اس کو ٹینریس پار 6 اب ٹیبل کو گھر سے دیکھیں تو ٹیبل میں ٹینریس پار 6 کی جو پہ لکھا ہوا ہے capital M جس کا مطلب ہے mega تو یہ ہماری فارم کون سے آگی prefixes کی فارم تو اسی طرح ایک اور ایک ایک اجزمپل ہے ہمارے پاس مارے پاس یہ ایک 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 اجزمپل ہے یہ کوئسن ہے ہمارے پاس ہم نے کیا کیا وہی والا کام کیا ہم نے three zeros یہ والے اور three zeros یہ والے ہم نے 6 zeros کو چھوڑا باقی value ہم نے لکھ لی آپ کو بڑا جب ہم یہاں سے decimal point 6 digits ادھر لے کے آئیں گے تو ہمارے پاس 10 کی power آ جائے گی 6 کونسی plus کیوں کیونکہ ہم right سے left کو decimal point لے کے آئے ہیں تو ہمارے پاس کیا آگیا ہے 10 raise power 6 اب 10 raise power 6 table میں کیا ہے table میں لکھا ہے اس کے جانبے m یعنی mega تو یہ ہماری کونسی form آگیا prefixes کی form اب اسی کو ہم ایک اور طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں decimal point یہاں پہ تھا ہم نے یہاں سے اٹھایا 3 یہ اور 3 یہ 6 ہو گئے اور 3 یہ والے سے 9 بن گئے ہم نے 3 اور 3 کے سینٹر میں لگایا decimal point کتنے point پچھے لے کیا ہے 9 تو 10 کی power کتنی لکھیں گے 9 اب 10 کی power 9 اب table میں دیکھیں کیا ہے اس کو لکھا ہوا ہے g یعنی giga تو یہ ہمارے آگے prefixes کی form اس سے next ہے ہمارے پاس ایک example ہم نے یہاں پہ سپرنٹس کیا کیا ہم نے decimal point یہاں سے اٹھایا ہم نے 2 کے بعد لے کے آنا ہے ہم نے یہاں سے اٹھایا یہ کتنے ہیں 1,2,3,4 اور 5 اگر ہم 2 کے بعد لگائیں تو ہمارے پاس تو digits 5 بن رہے ہیں table میں دیکھیں 10 کی power 5 ہمارے پاس ہے ہی نہیں جب 10 کی power 5 نہیں ہے 10 کی power 6 ہے تو ہم کیا کریں گے 2 لکھیں گے 2 کے ساتھ ایک اور 0 add کریں گے it's mean اب decimal point آگیا 2 اور 0 کے بعد 5 digits یہ والے اور ایک یہ والا 0 جو ہم نے نیا ابھی لگایا ہے کتنے digits ہو گئے 6 اب ہم کس direction میں آئے ہیں from left to right جب left to right آئے ہیں تو ہم لکھتے ہیں minus تو 10 کی power minus آگیا ہمارے پاس 10 کی power minus 6 کس کے equal ہے table میں دیکھیں تو یہ mu کے equal ہے اسے پڑھتے ہیں mu اور اس کا نام ہے micro تو یہ ہمارے پاس آگی prefixes کی فارم تو اس last example ہے ہمارے پاس یہ ایک example ہے ہمارے پاس ہم نے کیا 6 zeros کو چھوڑا decimal point یہاں پہ لگایا تو ہمارے پاس 10 کی power minus 6 آئی 6 کیوں آیا کیونکہ ہم نے 6 digits کو چھوڑا ہے minus کیوں آیا کیونکہ ہم کس direction میں ہیں from left to right 10 کی power 6 آگی اب ہم نے ایک step اور کرنا ہے یہاں پہ ہم decimal point یہاں سے بھی اٹھاتے ہیں ہم 8 اور 1 کی درمیان میں لے کے آتے ہیں جب 8 اور 1 کی درمیان میں لے کے آتے ہیں یہاں پہ 10 کی power 6 تھا اب 1, 2, 3 3 digits more ہم آگے سے لے گے تو 10 کی power کتنی ہوگی minus 9 تو 8.1 nanometer اب یہ کونسی فارم آگے ہمارے پاس prefixes کی فارم تو اسے بہت important article ہے یہاں سے paper میں definition پوچھ ہی جا سکتی ہے اور یہ والی examples پوچھ ہی جا سکتی ہیں یا اس کے علاوہ وہ اپنی طرف سے بھی کوئی example دے سکتا ہے تو آپ کو جس method آنا چاہیے کہ ہم کسی بھی value کو prefixes کی فارم میں کیسے لکھتے ہیں تو سنرس یہ تھا ہمارا آج کا article اپنا بہت سارا خیار کیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ